موسیقی اجازہ دیا کر دے میں اس کا آہل نہیں ہوں لیکن بچیوں کے لئے خاص طور پر میں جلدی میں اس کو نہیں کر سکا میں کہتا ہوں کہ ہمارے استاذ جنہوں نے ہم کو حدیث کی اجازت دی شیخ عبیداللہ رحمانی نے اور ان کے استاذ شیخ عحمداللہ پرطاب گھڑی نے اور پھر اس کے بعد ان کو سید نظیر رسل محدد بہلوی رحمداللہ علیہ نے اور ان کو شاید اسحاق رحمداللہ علیہ نے اور شاید اسحاق و شاید عبدالعزیز رحمداللہ علیہ نے اور شاید عبدالعزیز جیسے حد سنا خالہ حد سنا خالہ حد سنا اسی کو اردو میں میں کر رہا ہوں اور ان کو سند المحددین شاولی واللہ محدد تیلوی نے اور اس بعد اس نازل تقاطب میں پوری سند امام بخاری تک لکھی ہوئی ہے میں اس کو مبارک سلسلے کو جاری رکھنے کے لئے کر رہا ہوں اس کے بعد میں بہت جلدی سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جلل شان ہوں جن بھائیوں نے اس عظیم و شان اجلاس کو منقب کیا ہے اللہ جلل شان ہوں ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بہترین بدلاتہ فرمائے جو بیٹی آج پاری ہوئی ہیں اللہ جلل شان ہوں ان کو پوری ملت کے لئے انسانیت کے لئے صحیح معنی میں معلمہ اور مربیہ بنا دے جو ہماری معلمات یا ذمہ داران و عراقین نے اس عظیم و شان ادارے کی خدمت کی ہے رات دینے کیا ہے اللہ جلل شان ہوں ان کو بہترین بدلاتہ فرما دے اللہ جلل شان ہوں جس نعمت کی برکت کی وجہ سے ہم لوگ یہاں اکتھا ہوئے ہیں اللہ جلل شان ہوں اس طریقے سے ہمارے دلوں کو اس وقت نرم کر دیا ہے حدیث پاک اور قرآن کریم کے ذریعے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جلل شان ہوں اسی طریقے سے ہم سب لوگوں کو محبت کے ساتھ دین اور ایمان کے ساتھ رہنے کی توفیق پر دانی فرما دے یہ اتنا عظیم و شان ادارہ ہے مجھے جان کر انتہائی درجے اللہ پر امان رکھنے کے باوجود افسوس ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی ذاتی کمرہ نہیں ہے اتنے سارے ہم لوگ ہیں اگر ہم تھوڑا تھوڑا کھڑے ہو جائے تو اس کا کوئی ذاتی چھوٹا ہی سہی اس کا ایک کمرہ ہو جائے ایک مدرسہ ہو جائے کوئی چیز کے رائے سے نکل کر کے مستقل طور پر ہم لوگوں کے لئے صدقے جاریہ ہو جائے اللہ ہم اس کے لئے خاص پر دعا کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ اللہ جللہ شانہو اس ادارے کے لئے اپنے غیبی مدرس سے ہم لوگوں کو توفیق لے کر کے اس ادارے کے لئے کسی خاص ملکیت والی بیلڈنگ سے اللہ جللہ شانہو اس کو شاید کام فرما دے اللہ رب العزت والجلال ہمارا یہ ملک ہمارا بہت پیارا وطن ہے اللہ جللہ شانہو یہاں جب ساری دنیا میں علم حدیث جس کی تقریب آج رکھی گئی تھی بخاری شریف کی علم حدیث ختم ہو رہا تھا دو صدیوں میں بہت زیادہ برائی آگئی تھی لوگ قرآن اور حدیث کو بھولا چکے تھے تو یہی ہمارا پیارا ملک ہے ہندوستان جہاں سے ساری دنیا میں حدیث فیلی تھی ساری دنیا میں حدیثیں تقسیم کی گئی تھی کتابیں تقسیم کی گئی تھی روس سے افریقہ کے سہراؤں سے سعودی عرب اور یہ جتنے عرب دنیا ہے وہاں کے بہت سنگلات اور علماء پیدل آتے تھے اسی بمبئی کے راستے سے گزر کر کے دلی پہنچتے تھے پٹنا عظیم آباد پہنچتے تھے اور علمی مجالس قائم ہوتی تھی اس کے بعد یہ حدیث کا سلسلہ جاری ہوا تھا اللہ رب العزت پل جلال یہ ملک کئی ناحیوں سے بڑا مبارک ثابت ہوا عالم اسلام کی ساری دنیا کی بعض مناسبتوں سے قیادت کی تھی رب العزت پل جلال اس ملک کے اندر اسلام کی برکتوں کی وجہ سے امن و شانتی کا حقیقی معنی میں گہوارہ بنا دے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس ملک کا یہ سب سے پہلا جس کو گاندھی جی نے کہا تھا کہ رواداری بھائی چارگی یہ قومی ایک جہتی یعنی مختلف قومیں ہیں ہندو مسلم سکھ حیسائی آپس میں سب بھائی بھائی یہ نعرہ کس نے دیا تھا اور عملی ثبوت پیش کیا تھا یہ گاندھی جی کہتے تھے کہ سر سید احمد خان کا یہ نعرہ ہے حالانکہ ہمارے بذرگوں نے اس سے پہلے جو تحریک شہید ہیں ان کے سالار قابلہ تھے اللہ جلال شانو نے ان کو توفیق دی تھی اور انہوں نے راجہ مہاراجہ کو سکھوں کو خط لکھا تھا کہ بھائی ہیں ہم آؤ ہم متحد ہو کر کہ اس دیش کو بچا لیں اللہ جلال شانو اس قومی ایک جہتی کو ان انسانی بھائی چارہ کو امن و شانتی کی اس پیغام کو جو ہمیشہ ہم نے سنایا ہے اللہ جلال شانو ہم کو اس کا حقیقی معنی میں علم مردار بنا دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام پھرپا کر کے حقیقی طور پر کامیابیوں اور کامرینیوں سے شاید کام فرما دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت رب کلمتو تشکر کے طور پر میں حاضر ہوا ہوں آپ تمام حضرات کا یہاں پر آنا اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے ہم آپ تمام مہمان تمام مہزبان اور تمام سامین کا شکریہ دا کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو پولیس کی ٹیم ہے جنہوں نے پورا سپورٹ دیا ہم ان کا بھی تحدی سے شکریہ دا کرتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بنو شانتی کو برقار رکھے اسی کے ساتھ پروگرام کی اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ